یہ تصویر ہے مقتار بابا کی جس کے عمر 65 سال کے لگ پک ہے کون ہے مقتار بابا آج ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس مقتار بابا سے جڑے ہیں کئی راج کانپور میں مقتار بابا کی بریانی اتنی فیمس ہے کہ لوگ گھنٹوں انتجار کرنے کے بعد بابا کی بریانی کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں بیچ باجار اس دکان میں لوگوں کا بریانی کھانے کے لیے تانتہ لگا رہتا ہے لیکن بھلا کوئی کیسے یقین کرے کہ کانپور دنگو میں اس بابا کا کتنا بڑا ہاتھ ہے کانپور میں جمعے کے دن ہنسہ ہوئی ماملے میں کانپور پولیس نے ریشٹورینٹ کے مالک مقتار بابا کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے مقتار بابا نے ہنسہ کے مکھے روپی جفر حیات آشمی کو فنڈ دیا تھا مقتار بابا پر کئی کرمنل کیس بھی درج ہیں دراصل کانپور ہنسہ کے بعد جانچ اجینسیوں نے جفر حیات آشمی کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد پوشتاش کے بعد جفر آشمی نے کئی نام اگلے جس کے بارے میں سن کر جانچ اجینسیوں کے بھی ہوش اڑ گئے تھے اور اسی نام میں ایک نام تھا مقتار بابا کا پوشتاش میں جفر آشمی نے مقتار بابا کا نام لیتے ہوئے بتایا کانپور ہنسہ ماملے میں فنڈ دینے والے لوگوں میں مقتار بابا کا بھی ہاتھ ہے جس کے بعد پولیس نے مقتار بابا کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد بڑے دھکاریوں نے اس کی اچھی طرح سے جانچ کرنے کے بعد ہی مقتار بابا کو حراست ملیا ہے اور جفر حاشمی کے کھلاسے کے بعد ہی مقتار بابا پر پولیس نے ایکشن لیا اور اب آگے کی کاریوہی چل رہی ہے دراصل بی جے پی کی نیتہ نپور شرما کے بیان کے بعد کانپور میں تین جون کو جمعے کی نماز کے بعد بوال ہوا تھا جس کے بعد اگلے جمعے پر بھی اتر پردیش کے آٹھ سہروں میں اوبدرب اور توڑ پوڑ ہوئی تھی جس میں پریاغ راج اور سہرنپور سب سے اوپر تھے جس کے بعد کانپور میں تین تین IPS رینج کے ادھکاریوں نے موچہ سمحلا جس میں خود انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اجے پال شرما بھی موجود تھے جنہوں نے خود سڑک پر اتر کر جائے جا لیا لوگوں سے باتچیت کی انہیں سمجھایا جس کے بعد اب وہاں پر شانتی کا ماحول بنا ہوا ہے لیکن جس طرح سے کانپور ہنشا کے ایک ایک پتے کھل رہے ہیں اس سے فنڈنگ اور دنگوں کی تیاری کرنے والوں کی ہوش اڑے ہوئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا مقتار بابا کی گرفتاری ہونے کے بعد اب آگے کس کس کے نام سامنے آتے ہیں کیونکہ اتر پردیش کے سی ایم یوگی نے ساف سبدوں میں کہہ دیا ہے کہ دنگا اور توڑ فوڑ کرنے والوں پر بلکل بھی رحم نہیں کیا جائے گا اور جس طرح سے اب مقتار بابا کا نام سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر اب یہی لگتا ہے کہ ابھی اور بھی نام آنے باقی ہیں فلال اس خبر میں اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل ہیڈلائنس انڈیا کو ابھی سبسکرائب کریں موسیقی